اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کرسپی فرائی چکن بنانے کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشز بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کو بنانا بھی بلکل آسان ہوتا ہے تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے ضرور سے بنا کے دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ایک چٹپٹی سی چٹنی بھی ہم بنائیں گے جو اس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیقی لگتی ہے تو بینہ ٹیم ویس کی چلتے ہیں اس ریسپی کی طرف تو یہاں پہ ہم نے ایک کلو چکن لے لیا چکن کو اچھے سے یہاں پہ واش کر لیا تھا اب جو چکن کے بڑے پیس تھے اس میں ایسے ہم نے کٹ لگا لیا تھا اب چکن کو میگنیٹ کریں گے تو میگنیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ایک نیمو کا رس اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیسپون نمک کے اب اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیسپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور تینوں چیزوں کو چکن میں بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر دیں گے اور مکس کر کے چکن کو بیس منٹ کے لیے میگنیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب چکن کو بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور ادھر وال چٹپٹی سے چٹنی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے لے لیا مکسر کا جار اس میں ڈالیں گے پچ ہری مرچے چار لسن کی کلیاں اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک مٹی ہرہ دھنیا کا اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹیسپون نمک کے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ایک ٹیبل اسپون دہی کے تو میں نے یہاں پہ گاڑا والا دہی لیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل اسپون سوکھا ناریل اس سے ہماری چٹنی میں بہت ہی اچھا سا ٹیکسچر آئے گا تو آپ ڈالیئے گا ضرور اس کے بعد اس میں آئٹ کر دیں گے آدھے نیم بھرس اور اس کا ایک فائن پیسٹ یہاں پہ ریڈی کل لیں گے تو بڑیا سی چٹنی ہم یہاں پہ ریڈی کل لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا سی چٹنی ہماری یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں ایک باؤل میں اور رکھ دیتے ہیں اس کو سائیڈ میں تو یہ دیکھیں کتنی بڑیا ٹیکسچر آیا ہماری اس چٹنی کا تو چلی اب چکن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ چکن کو بیس منٹ ہو گئے ہیں میگینیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں چکن کا ہلکا سا کلر بھی یہاں پہ چینج ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے نیمو کا رس یہاں پہ ڈالا تھا اب چکن کو مکس کر کے باقی کے مسالے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون یہاں پہ ڈالیں گے کشمیری لال مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرے کا پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیے کا پاوڈر پھر اس میں جائے گا ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر اور یہاں پہ جائے گا ہلدی کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اس کے بعد ایک چوتھائی ٹی سپون یہاں پہ ڈالیں گے فوڈ کلر اور فوڈ کلر ڈال کے چکن میں سارے مسالوں کو یہاں پہ بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو دیکھیں کتنا بڑیا ہمارا چکن لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو اب اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون یہاں پہ دہی ڈال دیں گے جو کہ میں نے گاڑا والا دہی لیا اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ایوریس کا میٹ مسالہ جو مارکٹ میں ایزلی پیکٹ مل جاتا ہے تو ایک پیکٹ پورا ہم نے یہاں پہ ڈال دیا اور ڈال کے اچھے سے یہاں پہ مکس کر دیں گے تو دیکھیں بہت ہی بڑیا سا ہو چکا ہے ہمارا چکن یہاں پہ سارے مسالیں مکس ہو چکے اب یہاں پہ بائنڈنگ ایجن ڈالیں گے جس کے لئے ہم نے تین ٹیبل سپون لے لیا ہے بیسن تو میں نے یہاں پہ بیسن کو بھونہ ہونا نہیں ہے یوں ہی ڈالا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون کان فلور کے اور کان فلور ڈال کے چکن میں ایک بار پھر سے دونوں چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر دیں گے اب یہ کوٹنگ ہٹے نہیں اس کے لئے ہم ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ ایک انڈا یہاں پہ ڈالیں گے تاکہ ہماری کوٹنگ جو ہے چپکی رہے اس میں سیٹ ہو جائے اترے نہیں تو یہاں پہ ایک انڈے کا یوز کریں گے اور انڈا ڈال کے بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر دیں گے اور مکس کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے مینگنیٹ ہونے کے لئے آپ کے پاس اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ دو گھنٹے بھی اس کو رکھ سکتے تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب مکس کر دیں گے اب چلیے اس چکن کو فرائے کر لیتے ہیں جھٹ پٹ سے تو یہ دیکھیں مکس کر کے اس کو ایک بار فرائے کریں گے تو ادھر والا تیل گرم کر دیا تھا ہمارا تیل بہت ہی اچھے تھے یہاں پہ گرم ہو چکا تھا اب چکن کے سارے پیسز کو یہاں پہ ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لئے گیس کی فلیم ہائے رکھیں گے تاکہ ہماری کوٹنگ یہاں پہ سیٹ ہو جائے اترے نہیں پھر ایک منٹ کے بعد لو ٹو میڈیم پہ اس کو گولڈن براؤن کلر آنے تلق اس کو فرائے کریں گے اور جب تک فرائے کریں گے اس میں بہت ہی پیارا سا گولڈن براؤن کلر نہیں آجاتا ہے تو اس کو فرائے ہونے میں آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اگر بڑے پیس ہوں گے تو دس سے بارہ منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا چکن بہت ہی بڑیہ سا فرائے ہو رہا ہے تو اسی بیچ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میچ چینل یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے کہ ہم اپنا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جھٹ پر سے ہمارا چکن فرائے بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے اور چلیے اس کے چلتے ہیں فائنل لک کی طرف تو ما شیاللہ سبحان اللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار بنا تھا ہمارا چکن فرائے دیکھیں اندر سے میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنا پرفیکٹ تیار ہوا ہے اندر سے بہت ہی سافٹ اور بہار سے بہت ہی کرسپی تو ایک بار اس طرح سے ضرور سے ٹرائے کریئے گا اور کمینڈ میں بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ